اللہ اکبر ان عمال سے جو ہے وہ نفع اٹھایا ہے اور ابھی بھی اٹھا رہے ہیں اب جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت صاحب ہمارے بال گرتے ہیں تو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ تلاش چینل پہ آرزو چینل پہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ انہیں ہیں وہاں سے دیکھ لیں جب وہ وہاں سے ویڈیوز دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ساتھ ہی پھر ان کا اکثریت کا اگلا سوال یا ڈیمانڈ جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ حضرت بال بھی گرتے ہیں اور بال سفید بھی ہو رہے ہیں تو آج اصل جو موضوع ہے زیادہ میرا جو زور ہے وہ ہے بال سفید ہونا یعنی بالوں کا سفید ہونا تو بال گرنے والی بات تو بنیادی ہے تو کیونکہ جو بال کالے ہیں عمر کم ہے اس کے باوجود بال جو وہ سفید ہو رہے ہیں تو ظاہرہ وہ گریں گریں یہ دونوں باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں لیکن جو پہلے دو بیانات ہیں چھوٹ چھوٹے ان میں میں نے وضاحت تو اپنی طرف سے کافی کی لیکن لوگوں کو ذرا بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو میں نے علاج دونوں ویڈیوز میں بتائے یا دونوں بیانات میں بتائے ہیں یہ بیعک وقت جو ہے بال گرنے کے لیے بھی ہے اور بالوں کے سیاہ کرنے کے لیے بھی ہے لیکن کچھ کمی رہ گئی یا جو بھی ہوا لوگوں کو وہاں پہ بات سمجھ نہیں آتی پھر لوگوں کا اسرار ہوتا ہے کہہ دوسرا میں بال جو ہے وہ سفید ہو رہے ہیں پہلی بات اللہ علیہ یہ سمجھنی ضروری ہے کہ بال گرنے کی کئی وجوہات ہیں بال گرنے کی کئی وجوہات ہیں جس طرح دیکھیں اولاد کی نافرمانی کی کئی وجوہات ہیں لیکن ہم کون سی بات کرتے ہیں جو روحانی وجہ ہوتی ہے تو اسی طرح اگر ہم یہ بات شروع کرنے کہ بال گرنے کی کیا کیا وجہ ہیں یا کیا کیا وجوہات ہیں تو وہ تو ایک پورا مضمون ہے ہم نے آپ کو کوئی ڈاکٹر تو نہیں بنانا تو یا ہم نے کیونکہ بتانا ہے روحانی علاج تو ہم نے صرف وجہ بھی بتانی ہے کہ روحانی وجہ کیا ہوتی باقی جو وجوہات ہیں ان کے اوپر آپ خود غور و فکر کریں اگر علاج کی ضرورت ہے تو متعلقہ ڈاکٹر سے آپ کے علاج کروائیں اور اگر دیگر وجوہات نہیں ہیں جو وجہ میں بتا رہا ہوں وہی ہے پھر اس کا روحانی علاج کریں گے تو انشاءاللہ اس کا افاقہ ہو جائے گا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے مریض ہے یا مریضہ ہے وہ کینسر کا مریض ہے بال گرتے ہیں ان کے تو اس کی وجہ کیا ہے کیمو تھریپی اس کی وجہ کیا ہے کیمو تھریپی اس کی وجہ کیا ہے ریڈیو تھریپی اور خاص طور پر کیمو تھریپی اب اس کا روحانی مسئلہ نہیں ہے تو اس لیے پہلے میں باہر ہا اپنے بیانات میں جب بھی کوئی عمال بتا دا ہوں میں اسی بات پر زور دیتا ہوں اللہ بلو آج جو ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے عمال کا جو ہمارے پیشواؤں نے ہمارے ساتھ کھیل کھیل ہے کھلوار کیا عمال کے ساتھ وہ یہی ہے کہ ہمیں تشخیص کرنا نہیں آتی ہمارے ملک کے مسائل کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ تشخیص نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر مسائل اندر بھی مسئلہ یہی ہے بس یہ تو یہ کر لو یہ ہے تو یہ کر لو مسئلے کی تشخیص نہیں کرنی تو لوگ جب تشخیص کرنا آپ کو آ جائے گی یا آپ نے کر لی یا کسی نے کر کے دے دی تو علاج تو بہت آسان ہوتا ہے علاج کا تو مسئلہ نہیں نہیں ہوتا مسئلہ تو تشخیص کا ہوتا ہے جو روحانی وجہ ہے اللہ بلو بال گرنے کی وہ سب سے بڑی وجہ جادو ہوتی ہے سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے جادو ہوتی ہے دیکھیں میرا ایک بال بھی سوید نہیں تھا لیکن تین چار سالوں کے اندر میری داڑی کے بال بھی سوید ہو گئے اور سر کے تو نہیں ہوئے لیکن میری داڑی کے بال سفید ہو گئے جب آپ مسلسل آپ پریشر میں رہیں گے سٹریس میں رہیں گے سمجھا رہے ہیں یعنی آپ ذہنی تناؤ کا شکار رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بال آپ کی عمر سے پہلے جو ہے وہ سفید ہو چاہیے اب ہوتا کیا ہے دیکھیں اب میری عمر کے ساب سے بال سفید ہو گئے اب وہ میرے چہرے کے ساتھ جچتے نہیں ہیں ایک کیا ہوتا ہے کہ آپ کی عمر بھی اتنی ہوتی ہے یعنی پچاس سال سے اوپر آپ کی عمر ہے پچپن سال ہے ساٹھ سال ہے بال بھی آپ کے سفید ہیں تو وہ چہرے کے ساتھ وہ مطابقت بھی اختیار کر جاتے ہیں بلکہ اگر عمر زیادہ ہو تو بس دنوں کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے بال کالے کی ہوتے ہیں تو ان کو جچتے نہیں ہیں اس طرح اگر آپ کے عمر کم ہے جس طرح میری عمر کم تھی تو میرے بال کیا ہوگے سفید اب وہ میرے چہرے پہ جچتے نہیں تھے ہر بندہ مجھے کلینک پہ بھی باتیں کرتے تھے آپ لوگ تو چلو عقیدت میں خموش ہیں جو کلینک والے ہیں وہ تو مریض ہیں ان کو تو لحاظ نہیں ہوتا جو ملنے میں لگ دوست حباب ہیں وہ بھی کہتے ہیں ڈاٹ سب کیا ہوگیا ہے ڈاٹ سب کیا ہوگیا ہے ڈاٹ سب کیا ہوگیا ہے تو وہ بندے کو جب بار بار کہتے ہیں انسان جو ہے وہ زچ ہوتا ہے نہیں بھی اس نے پریشر میں آنا تب بھی وہ آ جاتا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں اس طرح جو بچے ہیں میرے پاس کئی صرف کلینک پہ بچے آتے ہیں وہ پندرہ پندرہ سال کے ہیں ان کے ہمارے سے بھی سر کے بال جو زیادہ سفید بھی ہیں اور گرے ہوئے بھی ہیں گرے ہوئے بھی ہیں اور کئیوں کو تو میں شیرتا ہوں میں پر ٹوپی اتار کے دکھاتا ہوں کہ چبلو دیکھو میرے بال دیکھو میں ڈبل عمر ہے تمہارے سے تو میرے بھی پورے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے تو اپنا جو وہ خیال رکھو تو پہلی بات اللہ والو بال گرنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے ذہنی تناؤ سٹریس ہر وقت آپ ٹینشن کے اندر جو ہے وہ رہیں گے ایک ہی کیفیت کے اندر جب رہیں گے تو وہ اب وہ جو تناؤ ہے وہ گریلو حالات جو آپ کے ہیں یا کاروباری حالات ہیں جو بھی آپ کے فیملی کے ایشوز ہیں یا ذاتی ہیں ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور جہاں جادو ہوگا تو وہاں تو ذہنی تناؤ آنا ہی آنا ہے وہاں تو آپ نے ہر وقت پریشان رہنا ہی رہنا ہے پھر اگلی وجہ کے آئے گی جب جادو ہوگا یا کسی اور وجہ سے ذہنی تناؤ ہوگا یعنی سٹریس ہوگا تو آپ کو نید نہیں آئے گی آپ کو نید نہیں آئے گی تو جب نید نہیں آپ کی پوری ہوگی تو آپ کے بعد تیزی سے سفید بھی ہوں گے اور تیزی سے گریں گے بھی اب میرے ساتھ کیا ہے کہ ہم سونا ہم نے ہوتا نہیں سائی رات جاگنا اور اوپر ہم کیا پیچھے پانچ ساتھ شدید کس میرے چھے ساتھ جو ہے سٹریس کے اندر تو جب اس سٹریس کے اندر ریاضت مجاہدہ جنات کے ساتھ لڑے شیعتین کے ساتھ لڑے جادوگروں کے ساتھ لڑے ہر وقت یہی ہے ایدھر سے کچھ نہ ہو جائے ایدھر سے کچھ نہ ہو جائے کسی مرید کو نقصان نہ ہو جائے میں مدینہ پاک میں ہوں تو تب بھی ادھر دھیان ہے مکہ میں بھی تب بھی ادھر دھیان ہے بھانکہ میں بھی تب بھی دھیان ہے ہر وقت پھر کوئی ادھر کا فون آ رہا جی اب یہ ہو گیا ہے ادھر ہو گیا تو ہم چھ ساتھ سال انہی حالات کے اندر جو ہے وہ رہی ہیں تو اس سٹریس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بارد تیزی کے ساتھ سفید ہو گئے اب الحمدللہ اللہ رب العزت کا یہ کروڑہ احسان ہے کہ اس نے مجھے گنجا ہونے سے بچا لی کہ اللہ کا یہ شکریہ ہے کہ میرے گرے نہیں ہیں میرے سار کے بال دور سے پتلے ہوئے تو میں نے وہ ذلفیں ساری جو کٹوا دی بال میں نے چھوٹے کروائے دو تین دفعہ میں نے چھوٹے کروائے پھر اس کے بعد میں نے جو کیا وہ آپ کو بتانے لگا کہ یعنی میں جساں میرے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے تو اس کا اگلا کیا تھا وہ گرنے شروع ہو جانا تھے تو گرنے سے بچنا پھر کچھ بحالی بھی ہو گئی وہ کیسے ہوئی وہ میں سارا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت جو ہے وہ شفائے کاملہ عجل عطا فرمائے گا پہلی بات کیا ہے کہ آپ کے بال گھر رہے ہیں یعنی یہاں سے مرد حضرات ہیں تو یہاں سے گرتے ہیں ان جووں سے یہاں سے بال جو گرتے ہیں یعنی دو رنوے بنتے ہیں ایک ادھر کو ادھر کو اگر وہ رنوے پہ خیال نہ کیا جائے تو پھر ماشاءاللہ اگلے چھ ساتھ مینے میں پورا فورٹر سٹیڈیم جب وہ بن جاتا ہے بس صرف سائیڈوں پہ کرسیاں لگنے کی جگہ رہ جاتی یہ تماشائیوں کے لیے باقی درمیان میں سنجیاں ہو جانے گلیاں تو بیچ مرزا یار پھرے وہ گلیاں بھی نہیں رہتی وہ گراؤنڈ ہی ہوئی تھا مرزا یار پھر در نہیں ہو نچدائے لڑیاں پاندھا ہے وہ پورا نظام بن جاتا ہے پھر کچھ نہیں ہاتھ آتا پھر جو بھی آپ ٹوٹکے کریں وظائف کریں کچھ بھی اگر تو آپ کے بال ابھی بریق ہونا شروع ہوئے ہیں جیسے میرے بریق ہونا شروع ہوئے سر کے تو میں نے نہانا تو اس میں بھی گرنے کیونکہ میرے بال یہاں یہاں تک تھے تو اگر وہ کرنا ہے برش کر رہا ہوں اس میں بھی آ رہے ہیں وہ گھر والے بھی بول رہے ہیں کہ جی آپ بریق کر کے چلے جاتے ہیں بعد میں پورا بریق بالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے جب یہ والی صورت ہے اس طرح میں داڑی کو کبھی ایسے کرنا بیان کرتے کرتے ہیں کبھی ہاتھ لگ جانا یا کہ جی میں نے ایسے کرتے ہیں تو اس میں بھی دو تین بال جو کو ٹوٹے آ جانے اب یہ میرے ساتھ کیا تھا ٹینشن کی وجہ سے سٹریس کی وجہ سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی سٹریس کے اندر ہیں تو اللہ رب العزت میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ وہ سٹریس سے جو ہے وہ نکالے کیونکہ جب تک اللہ برو آپ سٹریس میں ہیں میں نہیں کہتا کہ آپ غیر ضروری سٹریس ہیں جس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ وہی جانتا ہے دیکھن اب ہم لوگوں کو درس دینے والے لوگوں کو سمجھانے والے بھئی اللہ کی رضا پر راضی رو خوش رو لیکن کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ ہر وقت تناؤں میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح میں نے اپنا اشارتا بتایا کیونکہ یہ بات سوشل میڈیا پہ جانے پہ لوگ پریشان ہوگا کہ حضرت صاحب کے ساتھ کیا ہو تو میں نے اس لیے کہا کہ جب ہمارے ساتھ اس طرح کے حالات آئے جو لوگ آپ سامنے ہیں آپ کو تو معلوم ہیں کہ پیدر پہ جادوگروں کے ساتھ مقابلے تو وہ پھر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ہر وقت کس میں رہیں گے سٹریس میں آپ رہتے ہیں کیونکہ پریشانی تو ہوتی ہے کہ یہ کوئی کھیل گھڑی گھڑے کا کھیل تو نہیں ہے ایک پل میں کیا کا کیا ہو جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس سٹریس کے اندر ہیں اس سٹریس کے اندر سے اپنے آپ کو نکالیں تو تب کوئی چاہے علاج کسی ڈاکٹر سے کروائیں تو چاہے علاج میرا بتایا ہوا کریں تب وہ علاج مؤثر ہوگا جب تک آپ سٹریس کے اندر ہیں تو یہ علاج مؤثر نہیں ہوگا اس کا کوئی نفع خاص نہیں ہوگا بس اتنا نفع ہوگا کہ جو نقصان تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ذرا کام ہوچے گا جس طرح میرے بات تیزی کے ساتھ پتھلے ہونے شروع ہوگے گرنا شروع ہوگے تو میں نے کیا کیا ساتھ یہ علاج جو بتانے جا رہا ہوں یہ کیا ساتھ میں نے فٹ فٹ بال جو ہے وہ شوٹ شوٹے کروا دیئے تاکہ چھوٹے بال ہوں گے تو وہ برش میں الجیں گے نہیں اور وہ تیل لگانا بھی آسان ہوگا سنبھالنا بھی آسان ہوگا اور وہ گریں گے بھی نہیں تو یہ اسے کیا ہوا کہ بال سفید ہونا یا ٹوٹنا وہ رکے تو نہیں ہیں لیکن رفتار کام ہوگئے سلو ڈاؤن جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوگئے لیکن کوئی خاص نفع نہیں ہوا لیکن جب اللہ پاک نے اپنی رحمت خاص سے ہمیں اس سٹریس سے آج ساہ ساہ نکال دیا اور نکال رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ وہی علاج اب علمہ اللہ جو مؤثر ہے وہ ہو رہا ہے اس کا نفع بھی جو ہو رہا ہے اب پہلی بات کیا ہے کہ جو آپ کا سٹریس ہے یا جن حالات میں اللہ سے آفیت مانگیں سننے والے جو پریشان ہیں ان کے لئے ہم بھی دعا ہوئے ہیں کہ اللہ ان کو اس مصیبت سے اس پریشانی سے جس سے وہ پھند سے ہوا ہے اللہ ان کو آفیت سے نکال لے اور دوسری بات کیا ہے کہ آپ کی نیند پوری ہونا ضروری ہے میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہماری نیند نہیں پوری ہوتی کیوں ہم سوتے ہیں بے ڈھنگے ٹائم یعنی فطرت کے خلاف سوتے ہیں جب فطرت کے خلاف سوتے ہیں جو رات کی نیند ہے وہ دن کی نیند تو نہیں چاہیے سارا دن بھی آپ سوئے رہیں نمازیں بھی نہ پڑھیں تب بھی بندہ وہ فریش نہیں ہوتا جو رات کو آپ دس گیارہ بجے سو جیں صبح پانچ بجے اٹھ جیں جو نیند وہ ہوتی ہے وہ سارا دن بھی آپ سوئے رہیں تو وہ نیند نہیں ہوتی اب میری مجبوری ہے میں پچھلے تیس سال سے کبھی رات کو سویا نہیں ہو تو ہمارا اپنا ایک مسئلہ ہے کہ ہم نہیں سو سکتے یا ہمیں نیند نہیں آتی چلو یوں گھلے بیمار کہہ تو اسی معافی دے دو ہے تو میں سویا نہیں اب میری وہ ایک عادت بھی ہے میں کبھی سونا بھی چاہوں کبھی میں لیڑ بھی جاؤں تو دس پندرہ منٹ کے لیے آنکھ لگے گی ورنہ ما شاء اللہ امران جیسا کوئی آجے گا یہ آنکھ ٹک ٹک حضرت صاحب فلان آیا ہے حضرت صاحب فلان کا فون آیا ہے وہ سوشل میڈیا بھلے یہ کہہ رہے ہیں نیچے بھلے یہ کہہ رہے ہیں کلینک پہ بھلا کر یعنی پندرہ منٹ کے بعد اینی جلدی بچپن میں کرکڑ کھیلتے تھے مسائیوں کے گھروں میں گلی میں گلی ڈڈا کھیلتے تھے وہ چلی جاتی گلی چلی جاتی تھی پھر کرکڑ کسم آنایا کرکڑ کھیلتے تھے بال چلی جاتی تھی اینی جلدی جا وہ گیند نہیں آنے گلی نہیں آنے یہ اللہ ماندہ سے آنٹیاں نے جو کہنا انہوں نے ڈوٹا سر پہ لینا ہے تو ہاتھ میں گیند پکڑنی بجائے ہمیں دینے کے تو جا کے ساتھ ایمانو دینی تو ماں نے پھر گلی ڈڈڈے والا ڈڈڈے دینا نہیں ساتھ ہم سیدھیاں کرنا اس وقت تو آج کے دور والا تو زمانہ نہیں تھا کہ نہیں نہیں ہم ٹھیک ہیں ماں نے وہ سے ڈڈڈے دی لمیاں پانے سدہ کار دینا پکڑ گئی تو میری ماں بھی نانی امہ تھی تو نانی میں ایسے پرس کر دیتی تا کہ دوبارہ یہ ایسا گیر کرتی جو انہوں نے بچے وہ نہ کریں تو یہ کام ابھی بھی آگے میں بچوں والا بھی ہو گیا ہوں تو یہ میرے سے بدلے ابھی بھی لے رہے ہیں اس نے آنکھ ہلکا سا جسا بلین دروازہ نہیں کھولتی ایسے کھول کے ہلکا سا کرے گا تو میری آنکھ کھول جاتی ہے ابھی آنکھ کھول جاتی ہے پھر مجھے نین نہیں آتی تو دوسری بات کیا ہے کہ اپنی نیند پوری کریں یعنی جیسے بھی ہے اور اگر آپ کو نیند نہیں آتی اور آپ سٹریس میں رہتے ہیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ آپ ویلیم جو ہے وہ استعمال کریں ٹھیک ہے زینکس آپ لے سکتے ہیں گولی نیند کی وہ آپ استعمال کریں ریسٹوریل جو ہے وہ بہت ہی محفوظ ہے آپ 3 میلی گرام میں سب سے جو شوٹی پوٹنسی والی ہے ریسٹوریل گولی ہے وہ آپ نیند کی لے لیں بلکل آپ ٹینشن فری ہو کہ یہ ساری رومرز ہیں افوائیں ہیں لوگوں کی بلا پھلائی ہوئی وہ جی نیند کی گولی کھائیں گے تو لگ جائے گی تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا میں نے کتنے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے اور اجڑتے دیکھا ہے کہ انہوں نے بلڈ پریشر کی دعائی اس لیے نکھائی اے جی لگ جائے گی شوگر کی دعائی اس لیے نکھائی جی لگ جائے گی اور بے وقوف وہ انسانوں کے لیے بنی ہیں اگر دعائی کھا کہ اللہ آپ کو صحت دے رہا ہے تو صحت کو دیکھو نفع کو دیکھو نہیں جی وہ لگ جائے گی تو خود پھائے لگ گئے لیکن ان کے اندر سے وہ مت جو ہے وہ بات نہیں نکلی وہ جنہی بلڈ پیچھ دی گولی ایک ورہاں کھا لائی نہ تے لگ جان دی ہے شوگر دی گولی ایک ورہاں کھا لائی تے لگ جان دی ہے بے گولی تے بندہ نماری ہے وہ بھی لگ جان دی ہے گولی کی کیا بات ہے گولی ہے ہی لگنے کے لیے چاہے وہ والی پسٹل کی ہو یا ڈاکٹر کی ہو گولی لگ کے رہتی ہے تو یہ جو گولی ہیں اللہ والو یہ جنوروں کے لیے نہیں بنی ہمارے لیے ہی بنی ہوئی ہیں تو نیند گدر نہیں آتی تو آپ ایک گولی زینکس کی بیلیوم کی بلکہ اس کی آپ نہ لیں زینکس لے مل جائے ٹھیک ہے اگر آپ کے علاقے میں آسانی ریسٹرول مل جاتی ہے تو آپ ریسٹرول کی گولی جو ہے وہ ایک آپ لے دیا کریں تو اپنی نیند کو پورا کریں اور نیند صرف یہ ہی نہیں ہے کہ آپ گولیاں کھائیں اور نیند پوری کریں اپنے بدن کو تھکائیں اپنے بدن کو کیا کریں تھکائیں اب دیکھیں یہ میں نے ساری بات علاج نہیں بتا رہا میں اپنی آبیتی سنا رہا پھر جب اللہ پاک نے کرم کیا پھر وہ جنگ و روج کو پہنچ ہی ہماری نوجوانوں کے ساتھ پاک بھارت جنگ تھی نا شیطانوں کے ساتھ تو پھر میں جب اس سٹریس سے نکلنے کے لیے پھر میں نے وارک پھر بقائدی کے ساتھ جانا شروع کیا اب میں چھے کلومیٹر جو ہے وہ وارک کر کے آ رہا اب جب چھے کلومیٹر آپ چل کر آئیں گے ٹھیک ہے نا اور کریں گے بھی برس وارک تیز تو چھے کلومیٹر کے بعد نیندو آئے گی نا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جب میں چھے کلومیٹر باغ رہا کو دو بجے سوا دو بجے کر کے آنی تو اب آگے میں نے آکے دو ڈائی بجے کھانا کھانا ہے کھا کے نماز پڑی تحجد پڑی ساتھی فجر کی ازانیوں جنہی ازانی اب میرا بدن کیا ہے تھکا ہوا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوا کہ پھر میں جب سوتا تھا شراغ کے بعد تو آگے دس گیانا بجے تک مجھے میں نیند کیا آجاتی تھی گہرے نیند آجاتی تھی سمجھا گی تو یہ سارے ٹوٹکے یا جو میں نے کیا وہ میں اس لیے ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں علاج بتاؤں وہ کرتے جاؤ تو نیند بوری نہ کرو اپنا سٹریس جو ہے وہ ختم نہ کرو وارک کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ذکر ازکار تشبیہات کرتے وارک کر رہے ہیں اپنے جو بھی معمولات ہیں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں جو کوئی دنیا دار ہے کوئی باتیں کر رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ساری بڑھاس نکل جاتی ہے اللہ کا ذکر کر کے دنیا دار ہے وہ دنیا کی باتیں کر کر آ کہ آپ نے آپ کو اندر سے ہلکہ کر لی دیں تو جو بڑھ جاتی ہے دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر آکسیجن لیول بہتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تیسرا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ وارک کرتے ہیں تو آپ کو جو پسینہ آتا ہے سویٹنگ ہوتی ہے اس سے آپ کی جو باڈی کے اندر ٹاکسنز ہیں سارا گند بلان جادو کی وجہ سے یا آپ کی اپنی نلائکیوں کی وجہ سے بدپریزیوں کی وجہ سے جسم میں جو آ گیا ہوا ہے وہ باڈی اس سے سارے کے سارے کیا ہوتا ہے صاف ہو جاتی ہے پھر اگلا فائدہ کیا ہوتا ہے جب آپ وارک کرتے ہیں تو آپ کا جو الیکٹرک سسٹم ہے الیکٹرونک کا نظام جو ہے وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے جبکہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور ساتھ کیا ہو جائیں گی فٹیگ آئے گی آپ کو تھکا بٹائے گی چار کلیمیٹر پانچ کلیمیٹر چھے کلیمیٹر جیسے نہیں آپ کر سکتے آپ وارک کریں کریں گے جب مسئل تھکے ہوں گے جسم مانگے گا نین نین جب آئے گی جب نین گہری آئے گی تو آپ کا مسئلہ پچاس فیصد ویسی حل ہو جائے گا جب میری نین گہری ہونا شروع ہوئی یعنی جب نے وارک کرنا شروع کر دی تو پھر اس سے کیا ہوا کہ میرے جو بال مزید گر رہے تھے نا بھر رک ہو گئے اور ساتھ جو میں علاج بتانا ہوں وہ میں نے علاج کیا اللہ نے کرم کر دی تو آپ نے پہلا کام کیا کرنے اپنا سٹریس ختم کریں اور اگر حالات ایسی ہیں سٹریس نہیں ختم ہوتا آپ نے ذہن کو کہیں مصروف کریں اللہ کے ذکر میں لگائیں وارک پہ جائیں اپنے جسم کو تھکائیں وارک پہ کنی جگہ نہیں آپ کے آس پاس اپنے گھر کی چھت پہ کریں اپنے گھر کے لان میں کریں اگر یہ سولتے بھی نہیں فلیٹ میں رہتی ہیں تو آج کل آپ کو پتہ ہے ہوم جن ملتی ہے مشینیں ملتی ہیں اپنے گھر میں آپ ایکسرسائز جو وہ کریں ایکسرسائز کے بغیر کوئی ٹوٹکا کوئی علاج چاہے وہ میڈیکل کا ہو چاہے وہ روحانی ہو تو کئی شیئے نہیں آپ کو ملنے کئی شیئے کوئی نفع نہیں آپ کو ہونا خواہ پریشان ہوں گے مجھے بھی بدنام کریں گے خود بھی پریشان ہوں گے تو دوسرا کہہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے مصروف کر کے تھکانہ ہے جا کر رہے ہیں تھکانہ ہے اور آخری بات اور اتنی بڑی بات کہ بس یہی علاج ہے چوتھی بات اور آخری بات اگر آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں آپ کے داڑی کے یا سر کے بال گر رہے ہیں بس آپ سجدے لمبے کر دو سجدوں کی تدار بڑھا دو کسی علاج کی ضرورت نہیں یہی علاج ہے یہی احتیاط ہے جتنے مرضی آپ باقی سارے کام کر لیں ٹوٹ کے کر لیں جو مرضی کر لیں جب تک آپ کی سر کی طرح خون کی سپلائی نہیں بڑھے گی آپ کو نفع نہیں ہوگا تو بجائے جو ہیں ورزش کر کر کے مرضی سر الٹا کر کر کے یا الٹے لڑک لڑک کے مرضی تو اتنی سزا اپنے آپ کو دینے کی کیا ضرورت ہے رب کے قدموں میں پڑھ جو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور تیرا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا بجائے پارک میں جا کے جو ہے وہ جس طرح مار مار کے پولیس پر لٹکاتے ہیں ویسے لٹکے ہو پول کے اوپر وہ جو سٹیڈی میں کے اندروں لوگ اخصوص پر لٹکے ہوتے ہیں اپنے آپ کو یا ویسے بینڈ ہو کے ورزش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کر رہا ٹھیک ہے میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بجائے وہاں جا کے یہ اتنا مشکتولہ کام کریں وہاں محض ووک کریں اپنے جسم کو تھکائیں اس کے بعد آپ رات کو اگر ووک کرتے ہیں تو تر رات کو آ کے آپ تحجد پڑھیں تحجد کے اندر آپ لمبے لمبے سجدے کریں آپ تین بار تسبیح نہیں پڑھیں تسبیح سجدہ آپ گیارہ بار پڑھیں اکیس بار پڑھیں اکتالیس بار پڑھیں ایک سجدے کے اندر پڑھیں اللہ بھی مل جائے گا بال بھی مل جائیں گے اللہ بھی ملے گا بال بھی ملے گا پھر سب سے بڑا نفع کیا ہوگا اللہ بھالو جب یہ بہت ٹوٹکا عزماؤگے جتنے سجدے لمبے کرتے جاؤگے تمہارے چیرے کو پر نور آتا جائے گا چیرے کو پر نور آتا جائے گا یعنی جو تحجد کی نماز کے سجدے ہیں یہ تمہارے تمام عزاگ اور تمہارے تمام بدن کو چمکا کے رکھ دیں گے چیرہ بھی نور اللہ نور ہو جائے گا اور آپ کا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا میڈیکلی کیا نفع ہوگا کہ خون کی گردش جب آپ کے چیرے کی طرف بڑھے گی آپ ہارٹ ایڈیک سے محفوظ ہو جائیں گے ساری زندگی تادہ موت آپ پاگل ہونے سے محفوظ ہو جائیں گے جو ذہنی تناؤ گریلو مسائل یا کاروباری مسائل کی ویسے وہ ختم ہو جائے گا جب اس طرح سارے کے اندر خوشکی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی جب یہ سارے چیزیں ختم ہو جائے گی تو جو بیماری بال گرنے کی یا سفید ہونے کی وہ وہیں رک جائے گی کیونکہ جو ہیر فولیکل ہے جہاں وہ بال لگا ہوتا ہے یعنی بال کی جو جڑ ہوتی ہے یعنی جس کے اندر گملے کے اندر بال لگا ہوتا اس کا ہم کہتے ہیں ہیر فولیکل جب ہیر فولیکل ہے اس کو جب سپلائی پوری ملے گی نیوٹریشن پوری ملے گی تو بالوں کی جو گروت ہے نشو نما وہ بہتر ہونا شروع بالوں کی ٹھکنس موٹائی بھی بڑے گی جب وہ موٹائی بڑے گی کھوڑا کچھی ملے گی تو اگر عمر کم ہے تو وہ کالے بھی دوبارہ سے ہو جائیں گے اب یہ تو ساری روحانی بھی میں نے باتیں بتا دی اور جو اب فیزیکلی یعنی جسمانی کرنے والی احتیاطیں ہیں یا کام کرنے والے وہ بھی میں نے بتا دی اب عمل کیا کرنا ہے یعنی علاج بھی دوا بھی اور دعا بھی پہلے جو باتیں سمجھائیں ہیں ہدایات کے اندر ان کے اندر بھی کچھ دوا تھی اور کچھ دعا تھی اب جو علاج بتا رہا ہوں وہ بے اقوت کیا ہے دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے یعنی دونوں پر ہوں گے تو انشاءاللہ پھر کامیابی کا امکان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تیل لینا ہے پہلے کس کا زیتون کا زیتون کا پھر تیل آپ لیں گے کلونجی کا کس کا لیں گے کلونجی کا تیسرا آپ تیل لیں گے تلوں کا تلوں کا تیل ملجے کالے تلوں کا ملجے سفید تلوں کا ملجے یا میری طرح براؤن تلوں کا ملجے پائی رپھڑ نہ پائے آجے پکڑ کے زلیل کر دیتے ہیں حضرت صاحب کالے تلوں کا لیں گے یا سفید تلوں کا لیں گے اوپائی میرے بغیرہ لیں لے آجے جو ملجے پہ چوری کا نہیں ہونا چاہیے دو نمبر نہیں ہونا چاہیے کالا لو چٹا لو ہماری طرح کا براؤن لے لو جس طرح کا بھی ملجے میں نے تلوں کا تیل بولا ہے ایک دفعہ میں نے بتایا اتنا سر کھایا کالا لیں گے چٹا لیں گے درمیان والا لیں گے بھئی کوT بکرا لیں گے جو ملجا تھا جس علاقے میں جو ملجا تھا تلوں کا تل ہونا چاہیے تو اس لیے سفیہ تلوں کا ملجے کالے تلوں کا ملجے جو ملجے بس پہلا تل کونسا ہوگا زیتون کا دوسرا کونسا ہوگا کل بنجی کا تیسرا کونس ہوگا تلوں کا تل چوتھا تل ہوگا سرسوں کا کونسا سرسوں کا اب یہ چار جو میں نے پہلے تین تل بتایا ہے نا زیتون کلونجی یہ تینوں آگ ہیں یہ کیا ہیں تینوں آگ ہیں علاج اتنی ہے یہ میں اپنا اندر ڈال رہا ہوں حصہ اس وجہ سے کہ یہ جو علاج ہے یہ پوری دنیا نے سننا ہے جس طرح اب ہمارے یہاں کے لوگ ایسا ملتان ہے سبی ہے جیب کا بات ہے ابھی تک اتنی گرمی ہے کراچی ہے ابھی تک اتنی حبز اور گرمی ہے تو جب یہ لوگ تین تیل لگائیں گے اور گرمیوں میں لگائیں گے تو پاگلو جائیں گے ان کو دانیں نکل آئیں گے ان کے سر کے اندر تو یہ بیان تو لوگ سنتے رہتے ہیں وہ گرمی میں سننے گا وہ سردی میں سننے گا وہ کسی وقت کرے گا آج سننا جو کل وہ کر لے گا تو یہ جو سرسوں کا تیل میں نے بتایا ہے اس کا نفع زیادہ یہ ہوگا کہ یہ تینوں جو تیل گرم ہے یہ ان کی تاثیر کو متدل کر دے گا کیا کر دے گا متدل کر دے گا اور یہ سرسوں کا تیل ہے اس کا سب سے بڑا پی نفع جو آپ کو آئے گا کہ اس کے لگانے سے آپ کو نیند گہری آنا شروع ہو چاہیے یعنی اس کے لگانے سے نیند بھی گہری آنا شروع ہو چاہیے ساتھ اس کی تاثیر کو کیا ہو جائے گی متدل ہو جائے گی آپ کو دانیں وغیرہ سر میں جو ہے وہ نہیں نکلیں گے اب یہ کیا ہو گئی دوا یہ کیا ہو گئی ہے کتنے تیل ہم نے لیے ہیں چار چار تیل لے کر ان کے اوپر یعنی چار تیل کتنے لینے ہیں اگر آپ بزار میں گئے ہیں تو وہاں ہنڈر ایمل کا زیتون ملنا ہے مثال کے طور پر تو چاروں ہنڈر ایمل لینے ہیں سمجھ آگی بات اور اگر اندازے کے ساتھ لے رہے ہیں تو جس برتن میں اندازہ کیا ہے چاروں تیل برابر کے ہوں گے وہ چاروں تیل کسی ایک بڑے برتن میں ڈال کے اکٹھے کر دینے ہیں مکس کر دینے ہیں اب وہ بال ہے یا پیالہ ہے یا گلاس ہے اس میں آپ نے یہ چاروں تیل جو ہے وہ ڈال لی ہے اب جاتے رہنا ہے اس پہ آپ پڑھیں گے خزری عمل کیا پڑھیں گے خزری عمل جو حضرات پہلی بار یہ بات سن رہے ہیں ان کے لیے خزری عمل کا بیان یا ویڈیو آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے وہاں سے آپ سننے پانچ سات منٹ کا عمل ہے وہ آپ نے پڑھ کے اس تیل کو آپ نے دم کر دینا ہے اس تیل کو کیا کرنے دم کر دینا تھوڑی سی میں بظاہت کر دوں اس کی جو تیل ہے اس کی بجورہ بظاہت کر دوں تیل کے اوپر جو خزری عمل پڑھا ہے یہ جو خزری عمل پڑھیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو جویں پڑھیں ہوئی ہیں عورتیں ہیں ان میں لکھے پڑھتی ہیں اگر وہ پاک صاف رہنے کے بابا جود بالوں میں گنجد ختم نہیں ہوتے بال ٹوٹتے ہیں اس طرح کے مسائل ہیں یعنی پوری احتیاط کے بابا جود بھی جو ہے نا وہ جویں ختم نہیں ہو رہی لکھیں ختم نہیں ہو رہی اور بالوں میں گنجل جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے بال جو ہے وہ کرلی ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اس پاس سے یعنی کنگی کرتے ہوئے تو یہ بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جادو کی یعنی جادو کی جو بڑی نشانی ہیں ان میں ایک جادو کی ایک نشانی ہے اس کے بعد پر اگلا مرلا خود بخود ہی آ جاتا کہ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ خزری عمل پڑھیں گے تو اس کا نفذ ہم سے بڑا یہ ہوگا کہ اگر بالفرض آپ جادو کے مریض ہیں اب آپ کو تو معلوم نہیں ہے آپ نے تشخیص کی نہیں کی تو اللہ اس علاج کے ساتھ جادو کا علاج بھی کر دے گا جب جادو ختم ہو جائے گا تو آپ کی بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی اس لئے چاروں تیل برابر کے لے کے برطن میں ڈال کے مکس کر لینے ہیں ان کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے خزری عمل ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کیا کریں گے تیسما سپارا کون سپارا ہے تیسما سورہ باللیل واللیل اذا جخشا والنہار اذا تجلہ وما خلق ذکر والقنصہ انہ سائکم لشتا یہ بلی سورت تو بعد میں یہ بھی نہ کہنا حضرت صاحب جنہی پڑھی انہی پڑھ نہیں ہے ایک بیان میں میں نے کوئی سورت بتائی تو میں نے تو اس لئے بول دی کہ لوگوں میں کوئی سورتوں کے نام نہیں آئے تو میں نے ابتدا کے تین چار آیتیں پڑھ دی اس کے اوپر اتنے سوال حضرت صاحب یہ جتنی آپ نے پڑھی اتنی پڑھ نہیں ہے اوہ بھئی پوری پڑھ نہیں ہے وَلَا سَوْفَ يَا رَضَى تَك پوری آخر تک پڑھ نہیں ہے تو یہ سورت سات مردبہ پڑھ نہیں ہے یعنی اب دوبارہ سن لیں یہ چار تیل برابر کے اس بڑے برطر میں ہم نے کر دی یہ مکس اب ہم پہلے پڑھیں گے خزری امول آرزو چینل سے دیکھ کر اس کے بعد ہم سات مردبہ اول و آخر ایک ایک بار دودھے ابراہیم پڑھ کے سورت واللیل تیسوہ سوارہ پڑھ کے ہم نے کر دی ہے دم یہ اب ہمارا ہیر ٹانک تیار ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا ہے یعنی آپ کے سرک بالوں پر لگانے کا علاج یا تیل جو بھی آپ کہہ لیے ٹانک کہنے ہی ہمارا ہو گیا ہے تیار اس کو استعمال کرنے سے پہلے میں نے ساری باتیں تفصیل کے ساتھ سمجھا دی ہیں کہ اپنا سٹریس ختم کریں اگر ورزش کرنے تحجد پڑھنے کے باوجود بھی نین نہیں آتی تو آپ نین کے گولی استعمال کریں پھر میں نے یہ ہی بتایا کہ آپ جو سجدے ہیں ان کی تداد بھی بڑھائیں یعنی نوافل کا احترام کریں اور سجدے لمبے کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے مسائل کافیات تک ویسے ہی انشاءاللہ وہ ساری باتیں ملا کے تو ساتھ اب ہمارا علاج کیا ہو گیا ہے تیار یعنی ٹانک جو وہ تیار ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو جب آپ سونے لگیں مثال کا طور پر وہ دس بجے سوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے کہ خزری عمل پڑھیں گے دوبارہ اس تیل کے اوپر اور صورت جو ہے واللائل وہ نہیں آپ نے پڑھنے صرف خزری عمل اس کے اوپر ہر رات کو روزانہ پڑھنا ہے تو یہ کوئی آپ کو سزا نہیں ہے خزری عمل تو ہر بندے نہیں پڑھنا ہوتے سونے سے پہلے بھی تو حسار کرنا ہے اپنا حسار بھی کر لیں اور اس تیل کے اوپر دم بھی کر دیں اب یہاں بڑے بڑے تمجھو کے ساتھ سننی ہے اگر تو ہیں آپ جادو کے مریض جو کہ آپ کو پتا نہیں ہے کسی کو بھی پتا نہیں ہے آپ نے یہ ٹانک تیار کر لیا ہے اس تیل کے اندر آپ نے انگلی ماری یا اپنے ہاتھ پہ ڈال کے استعمال کر کے باقی اس میں ڈال دیا یہ سارا کچھ ختم ہو گیا میں نے کیا کہتا تھا کہ دھیان سے سننی بات یہ پھر آپ مجھے کوسنے دو گئے حضرت صاحب ہمارے آپ نے پیسے بھی لگوا دی یہ فیدہ تا نتیدہ نہیں ہویا گیا پھر قرآن کو بھی کوسنے دو گئے ماذا اللہ کہ قرآن نے اثر نہیں کیا قرآن سے نفا نہیں ہوا اپنا آخرت بھی اپنی خراب کرو گئے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے پوری بات تبجھو کے ساتھ اگر آپ جادو کے مریض ہیں آپ کے اوپر کسی طرح کے اثرات ہیں جو کہ ہر بندے کو پتا نہیں ہوتا میرے جیسے بندے کو میں نہیں پتا ہوتا دیکھیں اب کوئی میرا برا چاہ رہا ہے اس وقت میرے پر تبجھو ڈال رہا تھا مجھے کیا پتا ہے تو اس میں دم کی ہوئی چیز چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ تیل ہو اس کو چھوتے نہیں ہیں اب آپ کیا کریں گے کہ آپ نے خضری عمل پڑھ کے آج اپنے استعمال کرنا شروع کرنا ہے آپ نے پہلے کیا پڑھنا ہے خضری عمل اس کو دم کر دیا اس کے بعد آپ ایک اس طرح کا کوئی چھوٹا سا برطن لیں جتنی آپ کی ضرورت ہے وہ تیل اس میں ڈال لیں سمجھ آگئی یعنی جتنا ضرورت ہے ایک چمچ وہ نکال لیں اس کو نہیں شہرنا بس اس میں خضری عمل پڑھ کے تین پھونکے مار کے بند کر کے اس کو رکھ دیں جتنی ضرورت ہے وہ آپ نے کسی برطن میں یا کسی پرے میں یا پرچ میں آپ نے نکال لیں اب آپ نے کیا کرنے رات کو دس بجے آپ نے خضری عمل پڑھا آپ کا رات کے عملیات بھی ہو گئے حسار بھی ہو گیا فیملی کا آپ کا بھی اور آپ نے تیل پر دم بھی کر لیا مثال کے تو آپ نے دس بجے ہیں اب آپ کیا کریں گے کہ کنگا ایک ہی کنگا رکھنے نیا کنگا لینے ہیں پرانا کنگا نہ ہو چکے اور وہ کنگا لینے ہیں آپ نے موٹے دندوں والا جیتے کہ دندے جو ہیں موٹے موٹے ہوں یہ تنگ نہ ہو جو آپ کے بال توڑے یعنی یوں موٹے موٹے جس کے دندے ہوتے ہیں وہ کنگا آپ نے لے لینے ہیں وہ لے کے آپ دائیں طرف سے ادھر سے شروع کریں گے اب یہ جو تیل آپ نے رکھا ہوئے وہ کنگا جو ہے وہ تیل کے اندر آپ نے ڈپ کرنا ہے ہاتھوں کے ساتھ تیل نہیں لگانا اسی کنگے کے ساتھ تیل لگانا ہے جو نیاب لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ اس کو تیل کے اندر سے ڈپ کیا اور اپنے بالوں کو یوں جو ہے اوپر کی طرف جو پیچھے کی طرف پھیرتے جائیں گے اور آپ نے صورت واللیل جو ہے وہ پڑھتے جانا ہے کون ہے صورت پڑھتے جانا ہے صورت واللیل اب یہاں تھوڑا سا آپ کو مشکل ہوگی اور لوگوں کے ذریعے میں فوراً سوال بھی آئے گا حضرت آپ لوگ تو ہیں حافظ حضرت صاحب آپ لوگ تو ہیں حافظ آپ تو پڑھنیں گے زبانی تو ہی کہیں یہ پڑھانگی تو بھائی ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے پہلا افضل کام تو یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی صورت ہے علاج سے کوشش کرو پہلے شروع کرو پہلے دو چار دن آپ حمد کرو زبانی یاد کرو اور اگر بل پر وہ یاد نہیں ہوتی تو یہ جو صورت ہے اس کو ایسے نکال کے موبائل پہ تو اپنے سامنے جو ہے ایسے اس کو رکھ دو اور اپنا کام کرتے رو دیکھ کے پڑھتے رو اور اگر یہ بھی نہیں آپ کر سکتے تو سب سے آسان طریق ہے کہ ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کے اے اپنا تیل لگانا ہے تو اس کی پرنٹ آؤٹ نکال کے صورت باللائل کی کاپیر نے کھلا بزار سے فوٹو سٹیٹ دکھانا سے نکلوا کے اپنے ڈرسنگ کے شیشے کو پر ٹیپ کے ساتھ لگاؤ اور ہم سکون سے تیل بھی لگاؤ اور دیکھ کر پڑھتے بھی تو جب تاک سات مرتبہ صورت باللائل اول و آخر بات کو دورا رہا ہے کہ کنگا لینا ہے موٹے دندوں والا اور اس کو ایسے سر کے اوپر کھرچنے ہیں ایسے اچھی طرح دیکھیں گے میں نے اپنے ہاتھوں کو بار بار کیا تو میرے ہاتھ کیا ہو گئے ہیں سرخ ہو گئے ہیں یعنی آگر آپ یوں بار بار کریں تو یہاں کیا پڑھ جائیں گے نشان ہو جائے گے یہ کیا ہو جائے گا سرخ ہو جائے گا سرخ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس طرح خون کی سپلائی بڑھ گئی ہے تو ہم نے ہیر فولیکلز کو خون کی سپلائی جو ہے وہ انہانس کرنی ہے بڑھانی ہے جب کنگا بار بار اس کے اندر پھیریں گے موٹا کنگا تو وہ آپ کی سکیلپل کو آپ کی جو سر کی جو جلد ہے اس کو جب وہ کھرچے گا تو وہاں خون کی گردش بڑھے گی ہیر فولیکلز کو جو ہے وہ سپلائی بڑھے گی اور وہاں کی جو ٹیکٹائل سینسیشن ہے سکن کی جلد کی وہ بہتر ہوگی نروس سسن جو ہے بہتر ہوگا تو آپ کے بالوں کی گروت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہے تو سات مرتبہ آپ نے صورت واللائل پڑھنی ہے بالوں کو تیل لگاتے ہوئے بالوں کو تیل لگاتے ہوئے یہ جو عمل ہے اس کے جو اثرات آئیں گے یعنی اس کے جو نتیجہ ملے گا انشاءاللہ وہ آپ کو تین ہفتے کے اندر ان جاگتی آنکھوں کے ساتھ فرق محسوس ہوگا اتنی تیزی کے ساتھ بیق وقت آپ کے بال کالے بھی ہونا شروع ہوں گے اور ساتھ آپ کے بال اگر گر رہے ہیں تو وہ بال گرنا بھی انشاءاللہ گرنے والا تو تقریبا آپ سمجھے نا کہ سو فیصد آپ کو نتیجہ ملے گا کالے ہونے والا جو ہے وہ نظام تھوڑا سا سلو ہوتا ہے کیونکہ وہ جب تک بال گوت اور دوسرا کالے ہونے کا یہ ہے اب ایک بندہ ہے اس کے بال گر رہے ہیں سفید ہونے ہیں اب اس کی عمری پچاس سال ہے تو ان کو کالے کون کرے گا سمجھا گی نا یا اس کی عمر یہ پچپان سال ہے ساتھ سال ہے und ماذا کالے کون کرے گا تو کالے بال وہ ہیں جو لوگ چالیس سال سے کم عمر کے ہیں ان کے اگر چالیس سال سے پہلے سے بچے آتے ہیں میٹرک کے F.S.C. کے بچے آتے ہیں ان کے بال سفید ہو رہی ہے تو ان کے انشاءاللہ جب یہ وہ علاج کریں گے تو سو فیصد بال گرنا بھی باندھ ہو جائیں گے اور بال سیاہ بھی ہو جائیں گے اور جب ہم بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے بال گرنا گنجاپن بالوں میں گنجل بالوں میں جوئیں لکھیں خارش یہ سارے مسائل حال ہو جائیں گے لیکن اب کیونکہ ان کی عمر بن چکی ہے بال کالے نہیں ہوں گے ان کے لیے ایک ہی ہے کربیہ ڈیڑھ سو لاؤ تپولی کرو لاؤ اور چھپ کے رام سے واشروم میں لگاؤ اور باہر آکھو میں تو کچھ کیتا ہی نہیں ہے سارا کچھ وہیں ڈسپوز آف کر کے میں تو کچھ کیتا ہی نہیں میں الحمدلہ میں فٹ ہوں بی بی کے سارے میں نے بنیان پینڈ گیا ہے اور آکڑ کے پھر میں تو ابھی جوان ہوں میں تو ابھی جوان تمہیں پتہ نہیں ہے میں تو ابھی یہ کہہ شادی بھی کرنی اگر نہ باز آئے چھیڑنے سے سار تمہیں یہ کہہ دینا آپ پہ مو بنا کے دوسرے کمرے چلی جائے گی پھر جہاں جہاں سے سفید سفید رہ گئے پھر ٹچ کر لینا اس کو کمرے سے نکال لے نا تو پس ایک فکرہ بول دیں نا وہ مو بسوڑ کے چلی جائے گی پھر جہاں جہاں سے رہ گئے وہاں ٹچنگ کر لیں نا بس سمجھا ہے تو اگر تو عمر پچاس سال سے زیادہ ہے تو بھئی پھر اس سے سفید سفید جو ہو گئے ہیں وہ کالے نہیں ہو جانے ہاں یہ ہے کہ جو ٹوٹ رہے ہیں ٹھننگ ہو رہی ہے کرلی ہو رہے ہیں وہ سارے مسائل آپ کے حل ہو جائے گئے تو یہ عمل آپ نے چالیس دن مسلسل جاری رکھنا ہے کتنے دیرے ہیں چالیس دن مسلسل یہ عمل جو ہے وہ آپ نے جاری رکھنا ہے اس کے بعد جب اللہ کہتے چالیس دن کے بعد آپ کے بال اگر عمر کم ہے تو سفید تھے تو وہ کالے ہو گئے بہتری آگئی یا عمر زیادہ تھی کہ صرف گرنے کا مسئلہ تب مسئلہ حل ہو گیا اس کے بعد پھر ہفتے میں دو بار آپ نے سارے زندگی کرتے رہنا ہے انشاءاللہ یہ عمل اتنا خوبصورت ہے آپ جادو کا مریض ہو تو جادو کا بھی علاج ہو جائے گا آپ کے اوپر حسرت یا کالی نظر کا یا نظرِ بد کا وار ہے اللہ اس سے بھی محفوظ فرما دے گا کسی قسم کے روحانی مرض کا آپ شکار ہیں یا ہونے والے ہیں اللہ اس سے بھی آپ کر کے جائیں گے آپ کی طبیعت کے اندر غصہ ہے چچڑا پان ہے لڑکا پان ہے وہ ختم ہو جائے گا اسی عمل کی برکت سے اللہ مالی تندستی کو دور اطا فرما دے گا اسی عمل کی برکت سے گھر میں جو لڑائی جگڑیں ہیں بے برکتی ہیں اللہ ان کو دور اطا فرما دے گا یعنی اتنے فوائد ہیں اس عمل کے آپ تصور نہیں کر سکتے یہ پڑا ہوا تیل آپ لگا کے جدر چلے جاؤ گے مٹی کو ہاتھ ڈالو کہ اللہ سونا کر دے گا یعنی یہ تیل لگا کے آپ جدر چلے جاؤ گے لیکن اس تیل کو لگانے پہ مسئلہ یہ ہے جب یہ تیل لگایا ہوگا اس کی ہمک آئے گی کیا آئے گی ہمک آئے گی یہاں میرے ذہن میں بات آئی ہے کیونکہ ہمارے شعبہ ہے میں تمہارا اس کو فاضح کر دیتا ہوں اب وہ لوگ کے صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ تیل لگا کے آپ بزار جائیں گے جس کام کو ہاتھ ڈالے گے سونا ہو جائے گا تو اس کی تو بدبو آئے گی یہ کام وہ حضرات کر سکتے ہیں جو با محض بال گرنے کے لیے علاج کر رہے ہیں یہ توجہ رکھیے گا یہاں پہ بھی جیسا پہلے میں نے آپ کی توجہ دلائی کہ تیل کے اندر ہاتھ نہیں مار رہا اب میں اگلی جو بات کہہ رہا ہوں وہ بڑی حساس ہے اگر آپ نہ سمجھے تو نفع کیلئے نقصان ہو جائے گا وہ حضرات جو محض یہ علاج کرنا چاہتے ہیں ہمارے بال نہ گرے تو ان کے لیے کیا ہے کہ ان چاروں تیل کے اندر اود خشبو ڈال دیں تھوڑی سی لا کے کون سی خشبو اود اگر ان کے علاقے میں امبر پہ لجے تو ایک جو ہے ماشا امبر اور ایک ماشا اود نہیں تو تھوڑی تھوڑی سو سو دو دو سو روپے کی لے آئیں تھوڑی سی بھی ڈال دیں گے تو انشاءاللہ وہ کافی جو ہے وہ شافی ہو جائے گی اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے عمل کو ساتھ گیر لگا دیے کیونکہ اود خشبو اور امبر خشبو سے بیسے جادو ٹوٹ جاتے ہیں اس پہ میرا الگ بیان بھی ہے وہ تلاش چینل پہ پڑا ہو گئے جب آپ نے اس کے اندر خشبو ڈال دی ایک تو یہ اور موثر ہو جائے گا اور دوسرا نفعہ اس کا کیا ہوگا کہ جب آپ یہ لگا کے باہر جائیں گے وہ اس کی جو ہمک آتی ہے بدبو آتی ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر آپ اپنے بال سیاہ کرنے کے لیے تیل استعمال کر رہے ہیں پھر خشبو نہیں ڈالیں گے اگر خشبو کے اندر الکوہل ہوئی کوئی کیمیکل ہوا وہ جو کالے بھی ہیں ان کو بھی سوید کر دے گا یہ میں نے کہا تھا احتیاط کے ساتھ یہ بات سنیں اگر تو چھوٹی عمر کے یہ لوگ تو انہوں نے خشبو کا استعمال نہیں کرنا یہ بڑی عمر کے لوگ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو سیاہ سے تو گرز نہیں سیاہ کے لیے ہم پولیکل لگا لیتے ہیں ہمیں تو گھرنے سے ہے تو وہ خشبو ڈال لیں گے تو ان کو نفع ہو جائے گا اب اگلی بات چالیس دی نظر سے بھی یہ عمل کرنا روز نہانا ہے نہیں تیل آپ لگانا نہا مہین ہوگا ہے اب یہ ہم تین دن چار دن بعد نہا لیں تو میں نے آگے آپ کے پاس کون سی غلاب کی خشبو آ رہی ہوتی ہے آگے بھی ہماری بیویوں کا یہی حال ہے کہ گھر میں آئیں تو سرسوں کا تیل تارے میرے کا تیل میتھروں کی بو وہ پہلے استقبال کر دی بیوی بار میں نظر آ دی پتا چلتا ہے اتنے پھر دی بھئی ہے اتنے پھر دی بھئی ہے کیوں جو ہی وہ آئے گی میتھروں کی بو آئے گی تارے میرے تیل کی سرسوں کی بو آئے گی بندہ پتا پہ ابھی میکے نہیں گئی آجے پھرے تہی آئی سیرتے پٹی وقی تو کمیز پاٹی تھلے جتی ٹوٹی تو انہیں شانی ہیں ہماری عورتوں کی گھر کا یہ حلیہ ہے اور باہر جاتی ہیں تو بندہ کہندہ ہے اے ہی لینڈی اہر کارتے نہیں سی ہے یعنی ہم نے اپنے گھر خود میں بھی وہ جاڑے ہوئے ہیں کہ باہر کے لیے اتنا ہے تمام ہے جس کے لیے شریعت روکتی ہے اور گھر میں کس طرح کی سرور صاحبت اچھا ایتھوی پاٹی اسی کہندہ جی ایتھوی پاٹی یہ بشارہ ہمارے سے بھی زیادہ ستایا ہوا ہے میں نے تو کمیز یہاں سے بھاڑی یہ ایتھوی پاٹی اسی کمیز پاٹی سرسوں کے تیل کی بو ہاتھ میں سے پیاز کی بدبو لسن کی بدبو ہے جو تیل پاٹی سیرتے بٹا بننے دی وجہے سیرتے بٹا لیند دی وجہے سیرتے بنے آ تو ماشاءاللہ اب سرور صاحب کا استقبال ہو رہا کی اور یہ کنڈا کھولنے چلی دروازہ کھولنے چلی ہے پھر کہنے دیئے ہیں میرا میاں میرے نہ صدھے موں گال نہیں کر دا ہے بھئی تیرے موں اپنا صدھا نہیں آئے گا یہ تیرے صدھا کیسے کر لے گا تو اب عورتیں کیا کہیں حضرت صاحب روز نہانا تو بہت مشکل ہے اب روز کون نہائے تو بھئی آپ ایسے کرو نہانے کے لیے ماسی راک لو تیل آپ کو لگا دے کہ نہا وہ لیا کریں بھئی جس نے تیل لگایا اس نے نہانا ہے اور اگر آپ کا خامند جو ہے وہ میری طرح جو ہے وہ نقص نہیں نکالنے والا یا نکتہ چینی کرنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر بھئی آپ مقدروں والی یہ وہ آپ کو برداشت کرتا ہے میں تو ایک پال نہیں برداشت کرتا کوئی بندہ بھی یوں مرید بھی آپ لوگوں کو بتاو آپ کو میں کتنا بیزت کرتا ہوں میں کہتا کپڑے پرانے بھی ہیں میرے نبی کی سنت ہے پیواندل لگے ہوئے کپڑے پینا لیکن دھولے ہوئے ہونے چاہیے گھر میں بچے بھی ہیں ذرا مجھے شک پڑھ دیئے کہ انہوں نے برش نہیں کیا یا کپڑے ٹھیک نہیں ہیں یا بیگم کے کپڑے ٹھیک نہیں ہے تو میں تب یہ سیٹ کر دیتا ہوں باقی کسی کام پہ میں سختی نہیں کرتا اس کام پہ میں سختی کرتا ہوں یا نماز پہ سختی کرتا ہوں کہ بھئی جب نماز ہے اور طہارت ہے آپ کو کچھ نہیں ہونے والا اللہ کی مدد ہر وقت آپ کے ساتھ ہے ہماری عورتیں کیوں بیمار ہوتی ہیں کہ وہ نہ نماز پر رہتی ہیں اور نہ پاک صاف رہتی ہیں اس لیے جادو ان کے اوپر پھر آپ اس میں گھروں میں لڑائیاں مارک اٹھائیاں اور یہ سارے معاملات ہوتے تو سرور صاحب حصلہ رکھو اگر کمیز جگہ جگہ تو پارٹی یہ تو حصلہ کر کے نام سوٹ لے دو پھر ہے کہتا ہے انشاءاللہ بھی پانڈ جے گا لے کے دماغے دے کڑا سر ہونا آئے گا تو پھر تو وہ یہ جو ٹرالیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے پاسکار یا برداشت کا پھر تو یہ یہ ہے تو پھر تو بھو نہیں آئے گی نہ وہ حلیہ نظر آئے گا جب وہ نہا دولے وہ تیل اپنا سر سے نکال لے تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کے کمرے میں بھی آ جائے تو اس لیے اللہ بلو جب علاج کرنا ہے تو بھائی روز لگانا بھی ہے اور روز نہانا بھی ہے جس طرح آگے سردیاں آ رہی ہیں آگے گیزر کا مسئلہ ہوتا ہے گیس نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ گرن پانی کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اللہ بلو جب آپ علاج مسلسل چالیس دن کرو گئے ہی نہیں تو نہ روحانی علاج محصر ہوگا اور نہ پھر بدلی علاج یعنی تیل جو ہے وہ سب دکھائے گا تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے اگر فرض کرو نہیں نہانا یا عورتوں کیونکہ انہوں نے ایام چل رہے ہیں انہوں نے نہانا نہیں ہے تو سردو لے آپ علاج سارا یہ تنز و مزا کرنے کا سمجھانے کا مقصود بھی یہی تھا کہ بھائی علاج کو نہیں کرو کہ جن روز نہانا ہے فلان دن نہانا ہے بھائی علاج کو علاج سمجھو دعائی ہے روز کھانی ہے تو اس کا حل ہے چھوٹا سا برتن ہے پانی گرم کر کے دوسرے برتن میں ڈال کے اپنا سر جو ہے وہ شینک پر آکے جو ہے وہ دھولو روز کا روز آپ کو پتہ پہ میرا علاج اس طرح کچھ خواتین ہیں وہ ورکنگ ہوتی ہیں ورکنگ ہوتی ہیں ومنز ہوتی ہیں انہوں نے کالوجیز میں آفیسز میں جانا ہوتا ہے اور رہنا تو نہا نہیں سکتی تو ان کا کیا ہے کہ وہاں سے آکے آفیس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ تیل رات کو ہی لگانا ہے کوئی فرض ہو گیا ہے آپ دو بجے گھر آگئے ہیں آپ دو بجے لگا لیں سونے سے پہلے جب تک گھر میں گیس ہے گرم پانی ہے سونے سے پہلے پہلے سر دولے تاکہ صبح جب سکول آفیس جائیں اپنے کام پر جائیں تو سر جو ہے وہ آپ کا خوش کو آپ کو رات کو سونے میں پرابلم بھی نہ مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو دکت بھی نہیں ہوگا اس طرح مرد حضرات ہیں اگر وہ دفتر سے جلدی آ جاتے ہیں تو کوئی فرض نہیں ہے میں نے ایک مثال دی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے لگا لیں رات کو لگانے کے نفع یہ ہوگا کہ روحانی علاج کا بھی نفع ہو جائے گا اور تیل زیادہ درانیاں لگا رہے گا یہ نفع تھا اور اگر مجبوری ہے تو دو گھنٹے کے بعد آپ سر دو سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے عورتیں ہیں وہ صبح دس بجے تیل لگا لیں اگر وہ سگڑ ہوں اور وہ میری بات کو واقع سمجھنے والی ہوں اور اپنا گھر بچانے والی ہوں ان کے لیے بہتر کیا ہے کہ بچوں کو ناشتہ دیا میاں کو دفتر سکول کام پہ جانا بھیج دیا تیل لگا لیں خامند کے آنے سے پہلے پہلے یا سر سے پہلے نہا لیں سر دونا تو سر دو لیں کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ گھر میں تھی یا میتھرے پکے ہیں یا تیل لگایا ہے یا کلونجی کی بھو آ رہی یا کسی اور چیز کی بھو آ رہی گھر میں بردن بھی نہیں کھٹ گیں گے اور انشاءالہ مسئلہ بھی حال ہو جائے گا تو بے نہیں مرد حضرات کا اگر وہ اپنے کاموں سے جلدی آ جاتے ہیں یعنی ملازم ہیں تو آکے لگا لیں دکاندر حضرات ہیں یا ہماری طرح کے لوگ ہیں تو جس وقت ان کو آسانی ہے وہ رات کو لگا رہے ہیں ہر طرح اجازت ہے لیکن پہلے چالیس دن میں کوئی چھٹی کوئی سوال نہیں کرنا میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا چالیس دن کے بعد پھر جون سے دو دن آپ کو جون سا وقت آپ کو آسانی ہے دو دن سارے زندگی لگاتے رہیں تو اس کا میں نے کیا بتایا جادو سے بھی بچیں گے نظر عبادت سے بھی بچیں گے اور بالوں کی جمعہ بیماری ہیں مسائل ہیں ان سے بھی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا یہ دوا کی بھی آپ کو اجازت ہے دعا کی بھی آپ کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں ان تمام حضرات کو بھی اس عمل کی اجازت ہے